السلام علیکم to my youtube students how are you all hope that you all are fine welcome to twitter online students today we are going to find out the hcf of 84 and 144 by using deviant method اس سے پہلے ہم لوگ prime factorization کے through hcf find out کر چکے ہیں آج ہم لوگ deviant method کے through hcf find out کریں گے ان دو نمبرز کا حفظ دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم لوگوں نے deviant method کو use کرنا ہے students سب سے پہلے آپ لوگوں کو جس طرح پتہ سے لئے deviant method ہے تو deviant کا ہی rule ہم لوگ لیں گے آپ لوگوں نے smallest number کو deviser بنانا ہے larger number کو dividend بنانا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے 84 باہر رکھا 144 انتر اب آپ لوگوں نے 84 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں کہ کیا کوئی nearest value آتی ہے 2 4 the 8 2 8 the 16 168 جو کہ اس سے بڑی ہے اس کا مطلب ہے ہم لوگوں نے اس کو 1 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے minus کریں گے 0 14 میں سے 8 minus کریں گے آپ لوگ 9 10 11 12 13 14 یعنی کہ 6 سال پہ آپ لوگوں گے 60 اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس ڈیوائیڈ کو ڈیوائیڈ بنا لینا ہے again 61 تو 60 ہم لوگ 2 پہ کریں گے تو value بڑی ہو جائے 4 میں سے 0 minus کریں گے تو 4 آئے گا 8 میں سے 6 کریں گے تو 2 آئے گا 24 آپ لوگوں کے پاس اب remainder ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ بنانا ہے اور 60 کو ڈیوائیڈ یعنی جو recent last ڈیوائیڈ ہوگا آپ لوگوں نے اس کو ڈیوائیڈ بناتے جانا ہے 24 کو آپ لوگ students 2 پہ کر دیکھیں تو آپ لوگوں کے پاس آئے گا 48 2 پہ ٹھیک ہے تو لوگوں نے 48 لیایا 10 میں سے 2 minus کریں گے sorry 8 minus کریں گے 2 اور 5 میں سے 5 پہ کہتا ہے 4 minus کیا 1 12 آپ لوگوں کے پاس ہاں premature ہے 24 یہاں پہ so last devisor students آپ لوگوں کے پاس 12 ہے so آپ لوگوں کو پتا ہے HCF ڈیوین ڈیوائیڈ میں وہ last devisor ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس 12 devisor آ جائے گا getting so hope that students do understand it if you like the video then please subscribe this channel and share it with your friends thank you so much and you 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 you